بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بات کی جائے آپ پانی یا جو گندم کا پانی اب پانی ہے تو اگر جو جو اہم ہوتی ہے پہلی پانی ہوتا ہے یہ پہلی اب پانی ہوتی ہے تو اگر بات کی جائے پہلی آپ پانی کی پہلی اب پانی کی تو جو گندم کی فصل ہے اس کو اگر تو آپ کی زمین میرا یا ہلکی میرا زمین ہے تو اس کے لیے پہلی اپاشی آپ نے سوئنگ کے تقریباً 18 دن کے بعد کرنی ہے اور آپ کے پاس اگر زمین ہے بھاری میرا زمین ہے تو اس کی پہلی اپاشی 25 دنوں کے بعد ہوگی اپاشی کرنے سے پہلے آپ نے یہ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے موسم کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لے لیں کہ بارش کا کوئی امکان تو نہیں ہے اس کے بعد دوسری اپاشی وہ تقریباً آپ نے 50 سے 60 دن کے بعد جو گندم کی فصل ہے اس کو دوسری اپاشی دینی ہوتی ہے اگر بات کیجئے جڑی بوٹیوں کو دداروں کا تو اس کے لیے آپ کو اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے کہ گندم کے اندر دو طرح کی جو اہم جڑی بوٹی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں اور دوسری وہ ہیں وہ جو نوکیلے پتے والی جڑی بوٹی ہیں اگر میں بات کروں چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کی تو وہ گندم کی فصل کی جرمنیشن کے ساتھ ہی اگنا شروع ہو جاتی ہے زمین میں اور ان کے تداروں کے لیے آپ کو جو سپری کرنا ہے وہ پہلی اپاشی کے بعد تقریباً وطر کنڈیشن میں تین سے چار دن میں آپ نے چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا سپری کرنا ہے اور جو سپری ہے وہ آپ کسی بھی اچھی جو ویڈی سائیڈ ہے اس کا سپری کر سکتے ہیں کسی بھی اچھے زہر کا سپری سو سے ایک سو بیس لیٹر پانی میں مکس کر کے آپ نے اس کو سپری کرنا ہے دوستو سپری کرتے وقت آپ نے جو بنیادی دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ تیز ہوا نہ چل رہی ہو اور دوسرے نمبر پر کہیں نزدیک ترین کوئی بارش کے امکان نہ ہو اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو پھر آپ اپنے سپری کو ڈیلے کر لیں اور اب بات کریں گے جو پتی والی دیبوٹی ہیں ان کے تقریباså جو جرمی نیشن ہوتی ہے جو چوڑے پتی والی جرمی نیشن ہوتی ہے ان کے بعد ہی ہوتے ہیں ہموما پہلے پانی کے بعد ان کی Durmination سٹارٹ ہوتی ہے تو دوستو نکیلے پتی والی دیبروٹی ہیں ان کے تداروں کے لیے آپ نے سپری کپ کرنا ہے کہ جب آپ دوسری ہاپا آشی کریں گے یعنی کہ پچاس سے ساٹھ دن کے بعد جب آپ نے دوسری ہاپا آشی کرنا ہے ہے گندم کو دوسرا پانی دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے وطر کنڈیشن میں تقریباً آپاشی کے تین سے چار دن بعد آپ نے نوکیلی پتوں والی جڑی بوٹیوں کے لیے جو ایک موثر زہر ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کا سپریے کرنا ہے اور اس طرح آپ گندم کی بروقت آپاشی اور جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر کے آپ گندم کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی جو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ